موسیقی بولو زبان سے سچ حق بولو اس لئے رمضان شریف لائے گیا ہے تاکہ ہم پریکٹس کریں ہم عادی بنیں ہم اپنی زبانوں کو پاک کریں تطہیر کریں روزے کی حالت میں مت کرو کسی کی قیبت کوئی فول پر شروع پر جائے تو بس کرو آج نہیں آج روزہ ہے اظہار کرو آج روزہ نہیں کریں اللہ جانتا ہے آج آس صبح ہی میرے دوستوں سے بہت دنوں سے میری گفتگو نہیں ہوئی تھی فجر کی نماز کے بعد وظیفے میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی یاد آئی میں نے اس کی یاد آنے پر وظیفہ روک کر اس کو فون محبت جو ہے کئی دن ہو گئے تھے اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا مجھے پتہ چلا تو میں نے اس کو فون کیا فون کیا تو گفتگو اس نے لمبی کر دی اور اسی درمیان میں پھر شروع پڑ گیا اس نے میں نے کہا آج جمعہ ہے میرے عزیز اور روزہ ہے سن تنہیں میں نے کہا روزہ ہے بہت قیمتی ہے رمضان شنگ بس کرتے ختم کر دے آپ چھوڑ دے آپ بند کروا دی پرواہ نہیں کی دوست رازے دوست یار تو مرنے کے بعد جیتے جی دوست تو چھوڑ دیتے مرنے کے بعد چھوڑ دیں گے بہت وفادار دوست لوگ ہے تو مرنے کے بعد تو سب نے چھوڑنے ہی چھوڑنے وہ یار کی ذات ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا تو سب کی خوشی میں اسے کیوں ناراض کرتے ہیں بولے صاف لفظوں میں لیکن اچھی انداز یہ نہیں کہ آپ کا تکبرانہ لہجہ ہو اور آپ کا جھڑکیاں ہوا نہیں یہ اسلام نہیں اسلام کے اندر تو جھڑکیاں ہے ہی نہیں آپ کا لہجہ اچھا ہے چھوڑ دیجئے کوئی بات مت کیجئے گی بات روزہ ہے ہمارا آج اور روزہ رکھنے والا دیکھئے ہم روح عبضہ فریج میں پڑا ہوا ہے شربت فریج میں پڑا ہوا ہے فروٹ دوپیر سے بھر کے بلکہ کل سے پرسوں سے پوری فریج بھری ہوئی ہے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے کیوں نہیں کھاتے سچ بولنا کیوں نہیں کھاتے روزہ ہے اللہ نے منع کیا نہیں کھاتے یہی ہے نا اللہ نے منع کیا اگر کھانیں گے تو روزہ ٹوٹ جائیں صحیح یہی ہے تو خود کا کمایا خود کا پکایا خوشبو سے گھر پورا محتر بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے پورا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے کھانا لے کر آئیں گے ادھر سے بھاگیں گے سب کچھ گھر میں مچا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے جن کے گھروں ہیں بچے ہیں ان کے ہاتھ میں دیکھ کر کہ مزید کچھ نفس کہتا بھی کہ کچھ کھانا نہیں کھاتا اللہ کی عزت کی قسم کوئی مسلمان نہیں کھاتا روزے کی حالت نہیں کھاتا نا کوئی نہیں کھاتا کیونکہ ہمیں بس اتنا ہی سبق یاد ہے کہ کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ ہے آگے کا سبق کیوں بھول گئے جو کھانا حلال تھا کھانا تو حلال ہے نا جو کھانا حلال تھا شووال میں جو کھانا حلال تھا بلکہ مغرب کے بعد غروب کے بعد جو کھانا حلال ہے صبح صادق سے پہلے جو کھانا حلال ہے بولو روزے کی حالت میں کتنی سختی سے اس سے بچتے ہیں میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے تو حلال کھانے سے بچ گئے جو اور وقتوں میں روزے کی علاوہ وقتوں میں جو کھانا حلال تھا اس سے اتنی سختی سے بچے کہ تھنڈا شربت بھی آگیا تو نظر نہیں کی نہیں میرا روزہ ہے کسی نے پیش کر دیا گا نہیں چاہے نہیں میرا روزہ ہے آپ بہت پسندے چاہے گا آپ پسند ہو لیکن آج روزہ ہے نہیں پییں گے بولو ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے حلال چھوڑ دیا کیوں روزہ ہے یار جو غیبت تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے جو جھوٹ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے جو دھوکہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے جو جھگڑا جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے حلال کھانا بند کر دیتے ہو صبح صادق سے گروہ بھی آفتہ افتہ جو حرام روزے کے علاوہ بھی ہے اس کو روزے میں کیوں نہیں چھوڑتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بس اتنا پتہ ہے کہ میں کھانوں گا تو روزہ چلا جائے گا پی لوں گا تو روزہ چلا جائے گا اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو کہتا ہوں فقہاں تو یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے کے بعد بھی روزہ آپ کا شرعہ کے اعتبار سے حکم کے اعتبار سے فقہ کے اعتبار سے باقی رہے گا آپ روزہ دار رہیں گے ظاہیران آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا مگر حقیقت میں غیبت کرنی تو بھی آپ کا روزہ چلا جائے گا آپ کا روزہ روزہ میں ماذا اللہ گویا کہ غیبت کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا کھانا برا ہے بلکہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ اس سے زیادہ کیوں برا ہے آؤ بخاری شریف کی حدیث ہے یا سہاں میں ہے اس وقت تو صحیح یاد نہیں آتا کہ بخاری شریف میں ہے یا کوئی اور دوسری البتہ سہاں ستہ میں ہے یہ جو چھے کتاب ہے نا تو ان میں سے کسی ایک کتاب میں ہیں جہاں تک میری قوتیں حافظہ میری رہنمائی کر رہی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کہا روزہ رکھو کیا کہا روزہ رکھو اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی افطار نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پانک کا مفہم ہے جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی روزہ نہ کھولے اپنی زبان میں مالے گو روزہ نہ کھولے جب تک میں نہ کھولے آپ سب منتظر ہیں سب منتظر ہیں کہ حضور کا حکم ہوتم افطار کریں یعنی روزہ کشائی کریں روزہ کھولیں ایسے میں ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے از کی یا رسول اللہ میرے ماباپ باپ قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا تو آقا یہ بتائیں کہ کیا اب وہ روزہ کھول دے اب وہ روزہ کشائی کر لے ان کی روزہ کشائی ہو جائے افطار کر لے وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انہوں نے روزہ کھا رکھا انہوں نے روزہ کھا رکھا بلا ان کو ان کو بلایا گیا اب بلانے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے ایک تشت رکھا ان عورتوں کے سامنے ایک برطن رکھا تشت کہہ اس میں الٹی کرو تے کرو الٹی کرو ان لوگوں نے جب الٹی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی دیکھنے والوں کی کہ اس الٹی کے اندر گوشت کے لوتھلے نکلنا شروع ہے گوشت نکلنا شروع ہوا اس کے اندر اب حضور نے تو بطور موجزہ بتا دیا نا آج کل تو کوئی بتا نہیں سکتا اب کوئی بندہ صبح صادق سے لے کے شام تک بھوکا رہے الٹی کرے تو کیا نکلے گا کچھ نکلنا ہی زیادہ سے زیادہ کف نکل سکتے ہیں یا کڑوا پانی نکل سکتا ہے کھانا تو نہیں نکلے گا جس کی بھوک کو اتنا وقت گزر جائے اچھا ایک چیز ہے چلیں اگر کھانا بھی نکلا تو سہری میں دئی کھایا تو دئی نکلے گا چاول کھایا تو چاول نکلے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پالک کھائی اور نکل گیا گوشت یہ تو نہیں ہو سکتا اب ان لوگوں نے گوشت نہیں کھایا تھا مگر نکلا کیا گوشت اس کا مطلب یہ تھا کہ چوری چھپے کہیں انہوں نے گھر بڑ کی ہے گوشت تو گھر میں نہیں کھایا روزے کی شروعات کے لیکن کچھ نہ کچھ ان سے گھر بڑ ہوئی ہے انہوں نے کہیں چھپ چھپا کر کچھ کھا لیا لیکن حیرت یہ تھی کہ وہ عورتیں بھی اس سے زیادہ حیرت زدہ تھی کہ یا اللہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں گوشت نکلتا کیوں ہے آیا کہاں سے وہ پریشان ہوگی یہ گوشت آیا کہاں سے سرکار نے ان کی پریشانی دور کی اور میرے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی فلاں فلاں کی غیبت تم نے نہیں کی انہوں نے کہا ہاں کی فرمایا یہ وہ اسی گوشت کا لو تھڑا ہے کیونکہ جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے وہ اپنے مرے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے یہ وہی انجام ہیں انہوں نے بکری کا مرگے کا گوشت نہیں کھایا تھا اوٹ کا گوشت نہیں کھایا تھا یہ گوشت کیوں نکلا یہ گیبت کر کے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا تھا یہ وہ گویا کہ بتایا جا رہے ہیں حقیقت کے اندر اس کا یہ حضور کی شان ہے حضور علیہ السلام نے بتا دیا تو اب سیری آپ بھی مون کی دال سے کریں یا کھیر سے کریں یا تری کے مسانے سے کریں لیکن اگر آپ بیٹھ کر گیبت کرتے ہیں تو آپ نے بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت حلق کے نیچے اتار لیا اب وہ تو حضور کا ظاہری دور تھا حضور نے اگلوا دی یہ تو پیٹ جہنم قدہ بن رہا ہے میں پھر کہتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ گیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ ضرور کہتا ہوں روزہ ختم ہو جاتا ہے روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے کیوں بیٹھتے ہو عادت بناو اپنے روزے کا خیال کرو جس کو روزے کی اہمیت پتا چل جائے گی وہ کبھی روزے کی حالت میں نہ جھوٹ گولے نہ گیبت کرے اور کوشش کر کے دیکھو مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے بس اپنی بات سمیٹتے ہوئے کہوں اگر آپ کو یہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہو بہت مشکل ہے جھوٹ سے بچنا بہت مشکل ہے غیبت سے بچنا بہت مشکل ہے لڑائی جھگڑے سے بچنا میں صرف آپ سے اتنا کہتا ہوں بولو جھوٹ کے وغیر ہم زندہ رہ سکتے کی نہیں بتائیں مجھے آپ بلکل رہ سکتے ہیں غیبت کے وغیر زندہ رہ سکتے ہیں کی نہیں بلکل رہ سکتے ہیں جھگڑے کے وغیر زندہ رہ سکتے ہیں کی نہیں بلکل رہ سکتے ہیں کھانے کے وغیر زندہ رہ سکتے ہیں کی نہیں بولو نہیں رہ سکتے اگر ایک انسان کو کئی دن تک کے بھوکا رکھا جائے تو وہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا نا اگر کئی دن تک اس کو بھوک کوئی کئی دن تک جھوٹ نہ بولے تو بولو وہ مرے گا نہیں مرے گا گیبت نہ کرے تو مرے گا نہیں مرے گا لیکن اگر کئی دن تک کھانا نہ کھائے پانی نہ پیے مرے گا کی نہیں مرے گا مر جائے گا تو جس کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے لیکن اگر ہم دل میں یہ بات لے لیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے بولو دل میں بات لیتے ہیں کی نہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے بولو چھوڑتے ہیں کی نہیں چھوڑتے ہیں بارہ چودہ سولہ گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں کبھی کبھی سترہ گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں جب ہم نے یہ دل میں ٹھان لیا کہ روزے میں ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے اور ہم نہیں کھاتے بولو کھاتے نہیں کھاتے کتنے مواقعاتیں نہیں کھاتے کتنے مواقعاتیں نہیں کھاتے نفس ورگلاتیں نہیں کھاتے تو جب ہم حلال کھانے کو چھوڑ سکتے ٹھان کر کے کہ ہم نے نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے بلکہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے میں کھانا پینا الحمدللہ مالے گاؤں میں ہمارے اس ماحول ہیں تد دس بارہ بارہ سال کے بچے بچپنے سے روضہ رکھتے ہیں اکثر گھروں میں بچپنے سے روضہ رکھتے ہیں ماؤں کو دیکھا دیکھیں ہمارے اکثر بچوں کے روضہ قضاء نہیں ہے بلکہ روضے کے معاملے میں ہمارے بچوں کی روضہ قضاء نہیں ہے مالے گاؤں کا محول ہے یہ لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب روزے کی حالت میں تھان لیا کے کھانا پینا بن کرنے تو کر دیتے ہیں تو روزے کی حالت میں یہ بھی تھان لو کے جھوٹ اور غیبت بن لڑائی جگڑا بن حرام کی طرف رقبت بن سوچ کر تو دیکھو تہہیہ کر کر تو دیکھو اللہ سے دعا کر کر دیکھو پھر دیکھنا آپ کا دل جو چمکے گا دل پر جو خدا کے انوار برسیں گے جو روزے کی قیفیت اور لذت آپ کو ملے گی افطار کے وقت جو آنسوں کی برسات ہوگی پھر آپ دیکھنا اس کا لطف ہی الگ ہے روزے کو حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی لذت اور اس کا لطف ہی الگ ہے سال بر پھر اس کی برکتیں نصیب ہوگی اور آپ سے تو یہ کہتا ہوں بات اختتام کو پہنچاتے ہوئے اصل روزے تو ہماری عوام کے ہیں میں اکثر اپنی علماء سے بھی کہتا ہوں یار ہم تو پنکھوں کے نیچے سوتے ہیں کسی کو اللہ نے توفق دی تو ایسی کے نیچے بھی سوتے ہیں اور بڑی راہت ہے لیکن اصل روزے ان کے ہیں جو روزے رکھ کے بیچارے لوم چلاتے ہیں جو روزے رکھ کے لوم جو روزے رکھ کے سبزی بیشتے ہیں جو روزے رکھ کے دھوپ میں گھومتے ہیں بیٹھتے ہیں محنت کے کام کرتے ہیں یاد رکھنا دن بھر پنکھے کے نیچے سونے والا اور روزہ رکھ کے لوم چلانے والا سواب میں دونوں برابر نہیں سواب میں دونوں برابر نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے جس نیکی میں جتنی محنت اور مشکت ہوگی اس کا عجر بھی اتنا زیادہ ہوگا روزہ رکھ کے سونے والوں کو بھی سواب ہے لیکن جو محنت کرے پھر اس کی بات ہی الگ اس لیے میں اپنے مزدور بھائیوں سے کہتا ہمت نہیں آرنا اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا اور پھر یہ پیاس یہ بھی بتا دو پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی اکثر پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی بھوک روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے آپ گناہ چھوڑ کر دیکھیں پھر میرے اللہ کا کرم دیکھیں کہ روزہ ایسے گزرتا ہے نا کہ جس کی پھر کوئی بات ہی ہے تو روزہ رکھیں اور روزے کے حقوق ساتھ ساتھ ادا کریں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو سیاہکار بدکار کو اسیان شیار کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے اللہ ہمیں اپنے محبوب کے روزوں کے صدقے صحیح صحیح روزے کی توفیق عطا کرے نمازوں کی توفیق دے اور اللہ رب العزت تراوی کا احتمام کی بھی توفیق دے اور اللہ اپنے بکشے ہوئے بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے اور آپ سے بس اتنا کہتا ہوں بیان تو ختم ہوا گزارش کرتا ہوں افطار کے لئے جب بیٹھو تھوڑا پہلے بیٹھ جاؤ یہ ماحول بن کر دو کہ لنگی بنیان پر ازان ہونے تک گھومتے رہتے ہوئے ادھر ادھر سٹ کرتے ہوئے ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے پارلمنٹ میں یہ ہو رہا ہے اور وائٹ ہاؤس میں وہ ہو رہا ہے اور یہ سب چھوڑو پھر کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ وائٹ سپ پہ لگے ہوتے ہیں افطار کا وقت تو بہت قیمتی وقت اس وقت تو دعا مانگنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی اللہ کا وعدہ ہے حضور کے ذریعے سے یہ زمانت دی گئی ہے کہ روزے دار جب افطار کرتا ہے تو اس کی دعا کیسا بھی گنے گار ہو اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ یہ تربوس کاٹ وہ بھجیاں نکال وہٹی کیا بنا یہ سب پہلے نبتالو اثر سے پہلے سب یہ میرے دل کا درد ہے جو میں ارز کر رہا ہم ازان ہونے ہونے تک افطار کے وقت آنے تک ضرورت ہے نا تو اس کو پہلے کر لو سب اور کم سے کم بیس منٹ کا ٹائم اپنے اللہ کے لئے نکالو افطار کے ٹائم بن کر دو سارے موبائل و بائل سب بن سب سے تعلق توڑ کر رفض سے تعلق جوڑ لو افطار کا وقت ہے اللہ کہہ رہا ہے افطار کے ٹائم مندس مانگ کیا مانتا ہے تاکہ میں تجھے دوں اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں مانگ اور یہ لگا ہے واتسپ میں یہ فون پہ لگا ہوا ہے وہ باہر بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ دیکھیں مزید کا لائٹ جلے تمہیں گھر میں دورتے ہوئے جاؤ چلو چلو روزہ کھلو روزہ کھل یہ سب نہیں ایسا نہیں دس پندرہ بیس منٹ پہلے بیٹھو اور بیٹھ کر اپنے انداز میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سب کو کہتے ہیں پھرتے ہونا میرے لے دعا کر میرے لے دعا کر ارے اب دعا کا وقت آیا ہے دعا کا موسم آیا ہے اور پھر وہ بھی قبول ہی ہونا انشاءاللہ رد نہیں ہونا ہے روزہ دار کی دعا رد نہیں ہونا ہے قبول ہی ہونا ہے بیٹھو گڑ گڑا ہو رو رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بناو مجھ شرماؤ بیوی بچوں سے آسو بہاؤ اللہ سے مانگو اپنے لیے مانگو اور جب اپنے لیے مانگو جو مانگنا ہے مانگو اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام عالم اسلام کے لیے مانگو اس وقت تو امت مسلمان بڑے خطرناک حالات سے گزر رہی ہے شاید اس کا احساس ہماری قوم کو ابھی نہیں ہے آنے والے چند سالوں میں اس کا احساس ہوگا کہ امت کے لیے کتنی مشکلات کے تانے بانے بنے جارے ہیں اور کیسے کیسے حالات اس امت میں ڈالنے کے لیے لوگ پلان کر رہے ہیں تو اس لیے امت مسلمان کے لیے خاص دعا کرو کہ اللہ امت سے مسئبتوں کو ٹال دے بلاؤں کو ٹال دے اور سب پوری امت کی اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان کرے دعائیں صرف اپنے لیے مت مانگا کرو اگر اپنی دعاوں کی قبولیت چاہتے ہو تو پوری امت کے لیے دعا کیا اپنے لیے پہلے مانگ لو پھر بعد میں پوری امت کے لیے مانگو اور جو دوستی میں کہتے ہو نا کہ میں تیرے لیے پین لائیا تحفے میں میں نے تیرے لیے ڈریس لائیا یہ پین اور ڈریس کے تحفے سے زیادہ قیمتی تحفہ ایک دوست کے لیے ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس کے پیٹ پیچھے اس کا نام لے کر دعا کریں اس کا نام لے کر دعا کریں کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے کسی مومن بھائی کے لیے اس کے پیٹ پیچھے دعا کی تو یہ ایسے ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا عرفات میں حاجی کی دعا کی جو اہمیت ہے وہی پیٹ پیچھے دعا کی اہمیت ہے جو آپ کسی ایمان والے تو دوست حباب سے صرف یعنی کہ موبائل کی دوستی نہیں ہو صرف زبانی دوست پیٹ پیچھے بیٹھ کے ان کے نام لے لے کر ان کے لیے دعا کرو اور ایک خاص بات اپنے دوستوں کے لیے جو تم مانگو گے نہ ان کے لیے اللہ بن مانگے وہی نعمت تمہیں عطا کرے گا یہ خاص بات ہے تو دوستی کہاں اس طرح بھی عدا کرو لیکن افطار کے وقت تو خوب کسرت کے ساتھ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاوں کو شرف قبولیت اتافر